بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیو سٹوڈنٹس ویلکم ٹو ایزی انٹرنیشنل پبلشنگ ہاؤس تیوڈے وی آر گوئنگ ٹو سٹیڈی میتھمیٹکس گریڈ فائیب یونٹ نمبر تھری انڈ یونٹ نمبر تھری ایس آباوٹ فریکشنز تیوڈے آور ٹاپک ایس ڈویئن آف فریکشنز جیسے آپ نے ایڈیشن سیکھا سٹریکشن سیکھا ملٹیپکیشن سیکھا اب ہم ڈویئن والا آپریشن سیکھیں گے کہ فریکشن پر ڈویئن کیسے اپلائی کرتے ہیں تو پہلے کیسے میں دیکھتے ہیں کہ جب کسی فریکشن کو ہول نمبر پر ڈیوائیڈ کرنا پڑے ڈیوائیڈ ون بے ٹو اف ای پین کیک بیٹوین ٹو پرسنز بھئی ہاف کیک ہے اس کو دو لوگوں میں ڈیوائیڈ کرنا ہے ہاو مچ پین کیک فریکشن کو ہول نمبر پر ڈیوائیڈ کرنا ہی کرنا ہے اب ڈویئن کا طریقہ کار سیکھ لیں سب سے پہلے ہم نے ڈویئن میں یہ سیمبل چینج کرنا ہوتا ہے ڈویئن کو بنا لیتے ہیں ملٹیپکیشن اب جب یہ ملٹیپکیشن بنے گی تو اس نے اولٹ ہو جانا ہے اس کو ہم بولتے ہیں ریسی پروکل لینا تو کسی بھی نمبر کا ریسی پروکل لینے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اسے اولٹ کر دو بھئی اگر یہ ٹو ہے جتنے بھی ہول نمبر ہوتے ہیں ان کو فریکشن بنایا جا سکتا ہے ٹو بائی ون تھری ہوتا تو اسے میں تھری بائی ون کہہ سکتا تھا جتنے بھی ہول نمبر ہے سب کو فریکشن بنایا جا سکتا ہے جن کا ڈینومنیٹر ون ہوگا تو یہ ادھر بیسیکلی ٹو نہیں بلکہ آپ اسے ٹو بائی ون کونسیڈر کریں تو اس کا اولٹ کرنے کا مطلب ہوتا ہے نیچے والی ویلی اوپر اوپر والی ویلیو نیچے تو یہ ون بائی ٹو ہو جائے گا اب یہ آپ کو ملٹیپلائے کرنا آتا ہے اوپر والا اوپر سے ملٹیپلائے نیچے والا نیچے والے سے تو آنسر کے آگیا ہے ون بائی فور پتہ چلا کہ جب کبھی آپ کو ڈیوائیڈ کرنا پڑے آپ سب سے پہلے اس کا سیمبل چینج کرتے ہیں اور پھر ریسی پروکل لے لیتے ہیں مسئلہ حل ہو جاتا ہے تو پتہ چلا آپ دونوں کے حصوں میں کتنا کتنا حصہ آجے گا ون فورت ایک کے حصے میں ون فورت دوسرے کے حصے میں یہ آپ کو ریسی پروکل کے بارے میں بتایا گیا جو میں نے ابھی آپ کو سمجھایا نیکسٹ اگر آپ دیکھیں تو اب فریکشن کو فریکشن سے ڈیوائیڈ کرنا ہے تو فریکشن کو فریکشن سے ڈیوائیڈ کرنے کا بھی وہی طریقہ کار ہے آپ نے سیمبل چینج کرنا ہے سیمبل چینج کرنے کے بعد اس کا ریسی پروکل لینا ریسی پروکل کا مطلب جو نیچے والی ویلی ہوئے وہ اوپر چلے جائے گی اوپر والی نیچے اور پھر نیومیریٹر کو نیومیریٹر سے ملٹیپلائے ڈینومیریٹر کو دینومیریٹر سے ملٹیپلائے کہ یہ آنسر آگا ہے ٹویل فورٹین اب اس سے سمپلیفائی کیا جا سکتا تھا کیونکہ یہ بھی ٹوپیڈ ویزیبل ہے یہ بھی ٹوپیڈ تو آنسر کیا آگا ہے سکس بائے سیون اس کا مطلب کہ اگر اس فریکشن کو اس والی فریکشن سے ڈیوائیڈ کیا جائے تو آنسر آ جاتا ہے سکس بائے سیون اسی طریقے سے دیکھو تو یہ مکس نمبر ہے اس کو آپ نے اس سے ڈیوائیڈ کرنا ہے تو یہ اپنے ویلیوز کو پہلے آپ نے چینج کر لیا امپر اپر فریکشن بنا لی سیون انٹو تھری ٹوئنٹی وان ٹوئنٹی وان پلس فور ٹوئنٹی ٹو بائے سیون اب ڈیویژن کا طریقہ کر کے پہلے یہ سیمبل چینج کیا اس کے بعد جو نیچے والی ویلیو ہے وہ اوپر اوپر والی نیچے اب ادھر دیکھو تو یہ سیون سیون سے کٹ رہا تھا ہم نے ڈریکٹ کار دیا یہ ہمارے پاس آنسر آگا ہے ٹوئنٹی فائی بائے ٹوئنٹی ٹو اس کو اگر آپ مکس نمبر بنانا چاہ رہے ہیں تو ٹھیک ہے یہ بھی آنسر ٹھیک تھا تو مکس نمبر بنانے کے لیے آپ کو پتا ہے ڈینومینیٹر سے ہم ڈیوائیڈ کر دیتے ہیں نیومیریٹر کو تو یہ ہمارے پاس کچھ اس فاہم میں بن لیا گا کلیر ہے میری بات نیکسٹ اگر آپ تھری پائنٹ ٹو کا کوئیشن نمبر ٹو دیکھیں اور اس کا اگر آئی پارٹ سے آنورڈ دیکھیں تو یہ سارے ڈیویئن سے ہیں تو پہلے والے میں دیکھو تو ہول نمبر سے ڈیویئن ہو رہی ہے تو بلکل کنفیوز نہیں ہونا تریقہ کار ہم نے سیکھ لیا ہے فور بائی فائیو ہے ڈیویزیبل بائی سکس ہے کیا کریں گے فور بائی فائیو ایز سیمبل چینج ہوگا یہ سکس بائی ون تھا بسیکلی تو یہ ون بائی سکس بن جانا ہے اب یہ دیکھو یہ ٹو پہ کٹ رہا ہے ٹو انٹو ٹو فور ٹو انٹو ٹری سک تو اوپر بن جگا ٹو نیچے بن جائے گا فائیو انٹو ٹری فیفٹین یہ ہمارے پاس آنسر آگیا اسی طریقے سے پارٹ جے اور کے آپ خود کر سکتے ہیں پارٹ ال والے میں دیکھیں ون بائی سکس ایٹ بائی نائن ہے بلکل سیم طریقہ کار ون بائی سکس اس کو سیمبل چینج کیا نیچے والی ویلیو اوپر اوپر والی نیچے اسے کہتے ہیں ریسی پروکل لینا اب آپ دیکھیں اس میں سے کچھ ویلیو کٹ رہی ہے تو کار دو یہ تھری پہ ڈیویزیبل ہے یہ بھی تھری پہ ڈیویزیبل ہے ٹھیک ہے اوپر والا تھری انٹو ون کرو گے تو تھری ہو جائے گا نیچے ایٹ والا ایٹ کو ٹو سے ملٹیپلائے کرو گے تو سکسٹین تو یہ ہمارے پاس آنسر آگیا کتنا آسان ہے اسی طریقے سے اگر دیکھو تو یہ مکس نمبر ہو گئے ہیں تو مکس نمبر آیا ہے تو اس کو پہلے امپراپر فیکشن بنالو فائیو انٹو سکس تھرٹی تھرٹی پلاس فور تھرٹی فور ڈیویزیبل بائے فائی بائے نائن اس کے بعد کیا کرنا ہے سیمبل چینج کرنا ہے تو جب سیمبل چینج کرو گے تو ریسی پروکل لینا پڑے گا ریسی پروکل آپ کو بتا ہے نیچے والی ویلیو اوپر اوپر والی ویلیو نیچے ہو جاتی ہے اب کچھ بھی نہیں کٹتا نظر آرہا تو اوپر والے کو اوپر والے سے ملٹیپلائے کر دو نیچے والی ویلیو کو نیچے والی سے ملٹیپلائے کر دو تو جب تھرٹی فور کو آپ ملٹیپلائے کریں گے نائن سے تو یہ ہمارے پاس آنسر کے آجے گا تھری زیرو سکس اور فائیو کو فائیو سے ملٹیپلائے کرو گے تو آنسر کے آجے گا ٹوینٹی فائیو تو یہ ہمارے پاس آنسر ہے ان کے اسی طریقے سے آپ پارٹ این کر سکتے ہیں پارٹ او دیکھو تو اب ادھر مکس نمبر کو مکس نمبر سے آپ نے ڈیوائیڈ کرنا تو سیم ہے جیسا آپ نے پارٹ ایم میں کیا ہے آپ نے ادھر بھی ان کو پہلے چینج کر لینا نائن انٹو تھری ٹوینٹی سیون پلس ون ہوا تو ٹوینٹی ایٹ بائی نائن فور انٹو ون فور پلس تھری سیون سیون بائی فور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے پہلی فریکشن میں ایسی رہتی ہے ادھر سیمبل چینج ہو جاتا ہے اور اس کا ریسی پروکل لے لیتے ہیں اب ادھر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ سیون ٹوینٹی ایٹ سے کٹ رہا سیون انٹو فور کرو تو ٹوینٹی ایٹ ہو جاتا نا تو اب اس کا مطلب ہے پتہ چلا آنسر کے آگئے فور انٹو فور سکسٹین نیچے نائن انٹو ون نائن تو یہ ہمارے پاس آنسر ہے یہ بھی کہہ سکتے تھے اس کو مزید سمپلیفائی کرنے کے لیے یہ بھی لکھا جا سکتا تھا ٹھیک ہے یعنی ون انٹو سیون بائی نائن یہ بھی آنسر ہو سکتا تھا اب سیم ہے جیسے آپ نے او پارڈ کیا ہے پی پارڈ بھی آپ باس آنک کر سکتے ہیں نیکسٹ اگر آپ کوئیشن نمبر تھری دیکھیں دو فریکشن ہیں اگر ان کو ملٹیپلائے کریں تو آنسر یہ آتا ہے اس کا مطلب پہلے میں ہول نمبر سے اگر آپ کو سمجھاؤں دیکھیں بھی اگر ٹو انٹو فور کرو تو آنسر ایٹ آتا ہے تو اس میں سے اگر آپ کو یہ ویلی ویلیو پتہ چل گئی ہے تو یہ ویلی ویلیو کیسے نکال ہوگے آپ اس نمبر کو اس پہ ڈیوائیڈ کرو گے میری بات سمجھ آئی ہے بھئی ایٹ کو ٹو پہ ڈیوائیڈ کرو گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ وہ کون سا نمبر تھا جس سے ملٹیپلائے کرنے سے آنسر ایٹ بنا اگر اگر اگزامپل سمجھ آئی ہے تو پھر یہ کوئیشن آپ کے لیے آسان ہو جائے گا بھئی دو پروڈکٹ آف تو فریکشن is this یہ اس کی جگہ پہ سمجھ لو ایک آپ کو پتہ ہے ایک آپ نے نکال نہیں ہے تو کیا کرو گے اس والی فریکشن کو اس پہ ڈیوائیڈ اس کا مطلب کیا ہوا آپ نے سکسٹین بائی ٹوینٹی فائیف جو فریکشن آئی ہے یہ پروڈکٹ تھا نا تو پروڈکٹ کو ڈیوائیڈ کر دینا جب ڈیوائیڈ کرو گے تو ہمارے پاس آ جائے گی تو سکسٹین بائی ٹوینٹی فائیف ایز سیمبل چینج کیا ریسی پروکل لے لیا فائیف اوپر فور نیچے اب یہ فور سکسٹین سے کٹ رہا ہے فور انٹو فور کرو تو سکسٹین ہوتا فائیف انٹو فائیف کرو تو ٹوینٹی فائیف ہوتا تو آنسر کیا آ گیا فور بائی فائیف پتہ چلا دوسری فریکشن بھی کیا ہے فور بائی فائیف اسی طریقے سے قویسٹن نمبر فور اگر دیکھ لے اپ ڈا کپیسٹی آف اگلاس از سکسٹین بائی ٹوینٹی فائیف لیٹر فائن ڈا کپیسٹی آف سیون سچ گلاس اگر ایک کی اتنی ہے تو سات کی کتنی ہوگی آپ کیا کرو گے اس کو سیون سے ملٹیپلائے کر دو گے سیون سے ملٹیپلائے کرو گے ہول نمبر ہے تو ہول نمبر کو ملٹیپلائے کیسے کرتے تھے اوپر والا یعنی یہ سیمپل نمبریٹر سے ملٹیپلائے ہو جائے گا آپ کے پاس آنسر آ جائے گا نیکسٹ کوئیسن دیکھیں فائیف والا جی آئیشہ ہائز 45 انٹو ون بائی فور میٹرز آف کلوٹ چی کٹس دا کلوٹ انٹو سکس ایکوال پیسیز فائن ڈا لینٹھ آف ایچ پیس تو اب ادھر اگر آپ لینٹھ نکالنا چاہتے ہیں تو ٹوٹل آپ کے پاس لینٹھ کتنی تھی کلوٹ کی 45 انٹو ون بائی فور اس کو ڈیوائیڈ کتنے ہی سو میں کرنا ہے سکس پارٹ میں اس کا مطلب ہے اس فریکشن کو سکس پہ آپ ڈیوائیڈ کر رہے ہیں تو ادھر آپ کیا کریں گے پہلے اس کو امپراپر فریکشن بنا لیں گے یعنی فورٹی فائیف کو فور سے ملٹیپلائے جو ڈینومینیٹر ہوتا ہے ون ایٹی بن گیا اوپر والی ویلیوز میں ایڈ کر دیتے ہیں تو یہ ہمارے پاس بن جے گا ون ایٹی ون بائی فور اس کو آپ نے ڈیوائیڈ کرنا ہے سکس پہ سکس پہ ڈیوائیڈ کرنے کا مطلب ہے اس کو پہلے فریکشن بنا لو تو یہ ہمارے پاس کیا بن جے گا سکس بائی ون اس کے بعد آپ کو بتا ہے کہ یہ سیمبل چینج کرتے ہیں ڈیویین جو ہے وہ ملٹیپکیشن بن جاتی ہے اور اس کا ریسی پروکل لے لیتے ہیں اب دیکھ لیں ون ایٹی ون اگر سکس پہ ڈیویزیبل ہے ٹھیک ہے تو آپ اسے کاٹ سکتے تھے لیکن یہ ڈیویزیبل نہیں ہے تو آپ ون ایٹی ون ایٹی ون ایٹی ون ایٹی ون اور سکس اور فور ملٹیپکیشن ہو جائیں گا اپس میں تو ٹوینٹی فور اب اگر آپ اس کو دیکھیں تو مزید سمپلی فائی کیسے کیا جا سکتا ہے اس کو مکس نمبر میں کنورٹ کر لیں تو ون ایٹی ون کو جب آپ ٹوینٹی فور پہ ڈیوائیڈ کرو گے ون ایٹی ون ہے اس کو ٹوینٹی فور پہ ڈیوائیڈ کرو گے ٹوینٹی فور انٹو سیون کرو تو یہ ہمارے پاس آجے گا ون سکسٹی ایٹ اس میں سے اگر ون ایٹی ون میں سے اسے لیس کر لو تو کیا بنے گا تھرٹین اس کا مطلب ایسے کیا لکھ سکتے ہیں سیون انٹو تھرٹین بائی ٹوینٹی فور کتنا تھا میٹر تو یہ ساتھ میں آپ ایم لگا سکتے ہیں یعنی کہ ہر پیس کی جو لینٹھ ہے وہ کیا ہوگی سیون میٹر یہ سیون انٹو تھرٹین بائی ٹوینٹی فور میٹر بات سمجھ آ رہی ہے تو پہرے بچو یہ تھے ہماری ایکسرسائز کے کچھ کوئسن جو آج ہم نے سول کیے یہ بسیکلی ریال لائف پرابلم سی کہ روز مرہ زندگی میں آپ فریکشنز کی ملٹیپکیشن اور ڈوین کو کیسے استعمال کرتے ہیں آج کے لیے اتنا ہی اللہ حافظ